حجرہ رائد کو کہتی ہے کہ مپارہ کو بچالو وہ بے قصور ہے سوہیل اس کو جیل میں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو رائد بے قصوری کی تصدیق کے لیے مپارہ کے آفیس جاتا ہے وہاں پر اس کی ملاقات سالار سے ہوتی ہے تو وہ سالار کو کہتا ہے کہ مجھے مپارہ کے بارے میں پوچھ کچھ کرنی ہے تو سالار اس کو کہتا ہے کہ میں آپ سے آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں رائد ہوں فضل بلڈرز کا مالک تو سالار اچھا تو آپ ہیں جس کی وجہ سے مپارہ جیل میں ہیں تو رائد اس کو کہتا ہے کہ دیکھیں میں یہاں بھی تصدیق کے لیے آیا ہوں تو سالار اس کو کہتا ہے کہ مپارہ بلکل بے قصور ہے مپارہ کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ وہ ہیرے جو رشوت کے طور پر مپارہ کے بیگ میں آئے وہ آپ کے جو ملازم ہے اس نے مپارہ کے بیگ میں ڈالے تھی تو رائد یقین کر لیتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حاجرہ پریشانی کے عالم میں اپنی امی کے گھر چلی جاتی ہے اور اپنی امی کو کہتی ہے کہ میں نے اب سوہیل کے ساتھ مزید نہیں رہنا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں سوہیل مجھے قتل ہی نہ کر دے کیونکہ وہ مجھے ترہ ترہ کی دھمکیاں دے رہا ہے